السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم صلاح و تصویر کی فضیلت اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا عباس بن مطلب اسے فرمایا کہ اے عباس اے چاچا جان کیا میں آپ کو ایک عطیہ دوں کیا میں آپ کو کوئی چیز بخشش کروں کہ میں آپ کو ایسی چیز مفید چیز سے باخبر کروں کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز دوں کہ جب تم اس کو کر لوگے تو اللہ پاک تمہارے سارے گناہ پچھلے چھوٹے اور بڑے چھپ کر کی ہوئے ظاہرن کی ہوئے نئے ہو یا پرانے خطا کی ہوئے ہو یا جان کر کی ہوئے سب ماہ فرما دے گا وہ یہ کہ چار رکعہ نماز صلی اللہ تو اس طرح سے پڑھو کہ جب الحمد شریف و صدب پڑ چکو تو کھڑے ہی کھڑے رکعہ سے پہلے کلمہ سوم سباناللہ والحمدلہ ولاbars اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ ہو پھر رکعہ کرو تو رکعہ میں ان کلمات کو دس مرتبہ ہو پھر رکعہ سے کھڑے ہو کر قومے میں دس مرتبہ ہو پھر سجدے میں جا کر دس مرتبہ ہو اور اس طرح دوسرے سجدے سے اٹھ کر یعنی دوسرے سجدوں کے دلیمیان بیٹھ کر دس مرتبہ ہو پھر دوسرا سجدہ کرو اور اس طرح دوسرے سردے میں دس مرتبہ کو پھر سردے سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور دس مرتبہ کو اس طرح سے چار رکعتیں پڑھ لو یہ ہر رکعت میں پنجتر مرتبہ ہوئے اور چار رکعت میں ملا کر تین سو مرتبہ یہ ترقیب بنا کر صول خدا نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ بھی نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لو یہ بھی نہ کر سکو تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لگ یہ بھی نہ کر سکو تو عمر بھر میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لو حضرت عبداللہ بن عباس یہ نماز ہر جمعہ کو پڑھا کرتے تھے اور عبالجوازہ رحمت اللہ لے تابع ہیں روزانہ زہر کے اذان ہوتے ہی مسیح میں آ جاتے تھے اور جماعت کھڑی ہونے تک صلاح تصویح پڑھ لیا کرتے تھے حضرت عبدالعزید بن عبیر مضبوط پکڑے ابو عثمان خیری فرماتے کہ مصیبتوں اور غوموں کو دور کرنے کے لئے صلاح تصویح جیسی بہتر چیز میں نے نہیں دیکھی دوستوں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے صلاح تصویح کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں زندگی میں کتنا عجر ملتا ہے اور ہمارے زندگی کے جو پیچھلے گناہ ہیں اس کو کیسے معاف کر دیا جاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے جزاکاللہ